سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ایک دن لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو جان کر آپ می آنکھوں میں آسوا جائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت تمیم رضی اللہ عنہوں فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاجت تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر وہ کھڑا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں وہ کچھ کہنے لگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ اور سکون ہو جا اگر تو سچا ہے تو تیرہ رب تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی بے سک جو ہماری پناہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے امان میں لے لیتا ہے ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا حضرت تمیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کے مالکوں نے اسی زبا کر کے اس کا گست خانے کا ارادہ کر لیا اس لیے یہاں ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم سب گتگو میں مسئول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھی پیچھے سے بھاگتے ہوئے آ گئے جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا ان کے مالکوں نے ارج گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کے خدمت میں ملا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ میرے سامنے آپ کی سکایت کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کئی سال سے یہ پلا بڑھا ہے جب موسم آتا تو آپ اسے گھاس و چاری والی جگہ پر اس پر چڑھ کر چلے جاتے اور جب موسم گرم آتا تو آپ اسی پر چڑھ کر سرد علاقوں کی طرف چلے جاتے لیکن جب یہ اس عمر میں پہنچ گیا ہے تو آپ اسے جباہ کر کے اس کا گست کھانے کا منصوبہ بنا لیا ہے انہوں نے ارج کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اسے جباہ نہیں کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو سو درم میں ان سے خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جاتو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاتر آزاد ہے اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا موہر لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے جب چوتھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے ہم نے رج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوٹ کیا کہہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے تو میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوب کو دور فرمائی جس طرح آپ نے میری خوب کو دور فرمایا ہے تو میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھی جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے تو میں نے کہا آمین اس کے بعد اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ اور جدال پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر میری آنکھوں میں آسو آگئے کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے پہلی تین تو قبول فرما لی لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں لڑ لڑ کر ہی فنا ہوگی دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آز بالکل صد ثابت ہو رہی ہے آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے ہیں ایک دوسرے کو کس طرح کتلک کر رہے ہیں جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے اتنا نقصان تو ساید کافروں نے بھی مسلمانوں کا نہیں کیا دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رشی کو مضبوطی سے تھام لیں پھر کا پرشنی کو ختم کریں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر لیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے آپس میں پیار محبت سے رہیں دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی نیک بنائی نیک بنائی آمین